اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم افسوسنا خبر آپ کو ابھی دیں کوئیٹا میں گھر کے اندر لیکش سے دھماکہ تین افراد جھلس گئے زخمیوں میں ماں اور اس کے دو بچے شامل اسپطال منتقل کر دیا گیا واقعہ زرگون آباد میں گھر میں پیش آیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ صدرہ عارف سے صدرہ بتائی گا کیسے پیش آیا یہ واقعہ آج صبح جو ہے نواکیلی گھر میں گیس لیکش دھماکہ ہوا اور یہ دھماکہ جب سے سلجے سارٹ ہوئے تھے تیسہ چوتھا دھماکہ ہو چکا ہے جیسے گیس لیکش کے باعث دھماکہ ہو رہے ہیں اور جیسے یہ دھماکہ ہوا ہے گھر مدھم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک خاتون اور اس کے تین بچے زخمی ہو گئے اور ایک بچے کی عمر بارہ سال بتائی جا رہی ہے زخمیوں کو فورد ہو پہ تیبیمداد کے لیے سیول ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ انہیں برن یونٹ پہ ان کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ اگر بات کی جائیں گیس لیکش دھماکہ کی تو گیس لیکش دھماکہ جیسے ہی سرگیا سارٹ ہو پی ہیں تو گیس لیکش دھماکہ کی جو آفاس ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی بچہ یہ ہے کہ گیس انتظامہ کی طرف سے جو ہے وہ گیس کے نوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے اور کبھی گیس کا پریشر تیز کیا جاتا ہے تو گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو یہ واقعہ جو ہے وہ نما ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ صدرہ عریف آپ کا